ملکرو اس دا قومی وطن پارٹی سن پا نمائندہ قیبانی سردار احمد نواز تا بلینور کو چیراشی او پلنڈو الفاظو کی تاستر اخبالی خبری شریکے کی محترم سردار احمد نواز بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سیج پر موجود قومی وطن پارٹی کے چیرمین ملی ریبر آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب اور اس سیج پر موجود قومی وطن پارٹی کی مرخزی اور صوبائی قیادت صوبائی چیرمین جناب سکندر احیات خان شیرپاو صاحب اور اس جلسے میں موجود بزرگوں نوجوانوں بھائیوں اور خواتین اسلام علیکم مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آج ایک عظیم لیڈر شہید وطن آیات محمد خان شیرپاو صاحب کی برسی کی حوالے سے یہاں پر موجود ہوں اور مجھے یہاں پر بات کرنے کا موقع بھی ملنا ہے میں بڑی مختصر بات کروں گا کیونکہ اس کے بعد باقی لیڈرز نے بھی بات کرنی ہے شہید آیات محمد خان شیرپاو نے پاکستانی سیاست کے اندر ایسے نہ مٹنے والے نقوش شوڑے ہیں جو ہمیشہ پاکستانی سیاست میں یاد رکھے جائیں گے شہید آیات محمد خان شیرپاو صاحب نے جب سیاست میں قدم رکھا تھا تو پاکستانی سیاست بڑے محلوں اشرافیاں اور ڈرائنگ رومز تک محدود تھی شہید آیات محمد خان شیرپاو نے وہ سیاست ان ڈرائنگ رومز ان محلوں اور اس اشرافیاں سے لے کر ایک غریب متوست اور ایک مزدور کی دہلیس پر پہنچائی آج پاکستان میں اگر غریب مزدور اور متوست طبقے کی سیاست میں آواز موجود ہے تو وہ آیات محمد شیرپاو جیسے ندر بہادر سپوتوں کی قربانیوں کی وجہ سے موجود ہے شہید آیات محمد خان شیرپاو نے پاکستانی سیاست کو رخ بدلنے میں اور میڈل کلاس کو اور متوست طبقے کو مزدور کو حق حکمرانی دلوانے میں اہم کردار ادا کیا ہے آج چھالیس پرس بعد بھی شہید حیات محمد خان شیرپاو کی برسی میں پاکستان برسے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی برپور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں شہید آیات محمد خان شیرپاو کا فکر و فلسفہ آج پورے پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ فکر و فلسفہ سندھ میں بلوچستان میں پنجاب میں خیبر فخت و بنخواہ میں ازاد کشمیر میں اور گل گل بستان تک پھیلتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قومی وطن پارٹی ایک برپور قوت بن کر ابرے گی اور ملی ریپر افتاب احمد خان شیرپاو صاحب اور سکندر حیات شیرپاو کی قیادت میں قومی وطن پارٹی اس ملک کی ایک بڑی قوت بن کر سامنے آئے گی میں نے آج آپ لوگوں کا جو جوش اور ولولا دیکھا ہے میں آپ تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں